یہ صلاح کے لیے دباؤ امریکہ کا ہے اسرائیل نہیں چاہتا صلاح دباؤ ہے امریکہ کا اب میں آپ کو یاد دلاتا ہوں خلیج کی جنگ ختم ہوئی بش یہ باپ اس کا جواب ہے بش اس کا بڑا بش جو سینئر اس کی پاپولیرنٹی ریشو تو ہے ایٹی نائن پرسنٹ تھی اس فتح امریکہ کے اندر اس نے بڑی جنگ فتح کی تھی اور چند امریکی مرے صرف لیکن اس نے ایک موقف اختیار کیا یہود کے خلاف تین بلین ڈالرز منظور ہو چکے تھے اسرائیل کو دیے جانے تھے نئے سیٹلمنٹس بنانے کے لیے اسرائیل میں انہوں نے کہا یہ رقم میں شروع نہیں کروں گا جب تک پیس پروسس شروع نہیں کرتے یہ دباؤ تھا جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے دس بلین ڈالر کے لیے لیکن اس کا بدلہ یہ چکایا کہ الیکشن میں ہرا دیا اسے حالانکہ وہ ہیرو فاتح خلیج کی جنگ کا فاتح ایٹی نائن پرسنٹ ریکنگ الیکشن میں زیرو دباؤ تھا اسی طرح بل کرنگٹن کے دباؤ رہا کسی طرح صلاح کرو کسی طرح صلاح کرو کسی طرح صلاح کرو اور اس معاملے میں میں یہ تسلیم کرتا ہوں اس معاملے میں اس نے واقعی تن ایڈی چوٹی کا دور لگایا ہے اور یہ بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس کے دباؤ میں آ کر اے ہود باراک جہاں تک چلا گیا تھا اب کوئی نہیں جا سکتا وہ آفر نہیں دیس پل سکتی اب دوبارہ فلسطینیوں پر یہ بھی میں بھول گیا آپ کو بتانا یہ جب پروسس شروع ہوا ہے جس کا نام تھا لینڈ فر پیس اصول کیا دیا تھا امریکہ نے کہ دیکھو اسرائیلیو یہودیو تم نے سن سٹھ سٹھ میں جو زمینیں ان سے چینی تھیں جو علاقے ہیں یہ ان کو واپس کر دو اور ان سے سنا کر لو یہ سب تمہیں ریکنائز کر لیں گے جنگ ختم ہو جائے گا سیرائے سینہ دے دو مصر تم سے سرہ کرنے گا وہ ہو گیا انور سادات نے صلاح کر لی ریکنائز کر لیا سیرائے سینہ واپس آ گیا عربوں نے اسے اپنی فولڈ سے نکال دیا عرب لیگ سے نکال دیا شام بھی تیار رہا ہے لیکن پورا گولان ہائٹ مانگتا ہے وہ ابھی جو پچھلے دنوں کلنٹل کے آخری دور میں گفتگو ہوئی تھی اس نے کہا جتنا تم نے ہم سے علاقہ چھینہ تسارہ واپس کرو تو ہم کر لیں گے ریکنائز اس میں سے کچھ ایسا سٹریٹنجک امپورٹنس کا علاقہ ہے وہ یہودی کسی دور پر دینے کو تیار نہیں لہذا صلاح نہیں ہو سکی شڑق اردن سے جو علاقہ لیا تھا وہ ٹھیک ہے وہ رکھو اس کے اندر فلسطینی ریاست بنا دو یہ علاقہ جو ہے فلسطینیوں کی میجورٹی ہے اس میں تو اس کو فلسطینی ریاست بنا لو ایک ریاست ودن ریاست ہو جائے گی اسرائیل ریاست فلسطینی ریاست یہ ہیں تین مین پوائنٹس چوتھی بات پہ آ کر روح دیتے تھے کہ یہ پھر بعد میں سوچیں گے یروشلم کا مستقبل کیا ہوگا یہ موس سنسٹیو ایشو جو ہے یہ بعد میں سوچیں گے اب جب یہ پیس ٹاک شنو ہوئے تو یاد ہے اسحاق ریبین تھا اسے کس نے قتل کیا یہودی نوجوان میں یہ تم کیسے دیارہا زمینے ہمیں تو اور لینی ہیں تم نے سرائے سنہ واپس کر دیا ہمیں تو جشن کا پورا علاقہ لینا مصر کا سارا فرٹائیل لے لیا جو ہے وہ لینا ہے اس سے تم گولان ہائش دے رہے ہیں ہمیں پورا شام لینا ہے لہذا تم کیسے کر رہے ہیں لینڈ فر پیس پیس اور نو پیس نو لینڈ نبی نے ہم واپس نہیں کرے ہمیں تو اور لینے ہیں کس نے قتل کیا یہودی نے فلسطینی نے تو نے قتل نہیں کیا اہود باراک کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ یہاں تک چلا گیا تھا کہ اسلائی ریاست بھی فلسطینی ریاست بھی مان لیں گے یروشنم بھی مشتقی یروشنم دے دیں گے تمہارا اقتدار ہوگا اس پر البتہ یہ جو احاطہ ہے جس میں جنوب میں مسجد اقصہ ہے اور ذرا شمال کی طرح ہے قبط السخرا قبط السخرا آپ جانتے ہیں جب بھی ٹیلی ویجن پر یروشنم سے کوئی خبر آ رہی ہے لیکن پیشے وہ بہت سا منات وہ گمبت نظر آتا ہے سنے رہا یہ وہ جگہ ہے چٹان ٹیمپل ماؤنٹ یہ پہاڑی تھی پہلے جیسے کوہ صفا کوہ مروع آپ کیا دے گئے گئے کبھی پہاڑیاں تھی یہ کوہ صفا کے اوپر چڑھ کر حضور نے نعرہ لگایا تھا وہاں صفا ہاں اب کیا ہے وہ کوہ صفا بچارا وہ تو ایک چھوٹی سی علامت تھے کوئی پہاڑیاں سے دکھائی دیتی ہے اس کے اوپر بھی گمبت ہے اسی طرح ٹیمپل ماؤنٹ ہے وہ جہاں پر کہ ہیکلس فلمانی تھا اور وہ گرا دیا تھا رومیوں نے مسلمانوں نے تو نہیں گرایا لیکن پھر حضور کو میراج وہاں سے ہوا تو عبد الملک بن مروان نے وہاں پر یہ بہت بڑا گمبت بنا دیا یہ قمبت السقرہ ہے وہ مسجد اقصہ نہیں ہے مسجد اقصہ اس کے علاوہ ہے وہ جنوبی علاقے میں ایک ریکٹینگولر احاطہ ہے بہت بڑا جس کے جنوبی علاقے کے اندر مسجد اقصہ ہے اور یہ اس کے شمالی حصے یہود براک نے یہاں تک آفر کر دی تھی کہ مسجد اقصہ کو اپنے پاس رکھ لو لیکن یہ ٹیمپل جو ہے یہ ٹیمپل ماؤنٹ یہ قمبت السقرہ نہیں یہ ہماری کمیٹمنٹ ہے مذہبی یہودیوں کے ساتھ کہ ہم یہاں پر جو ہے ٹیمپل بنائیں گے ٹیمپل حیکل سلیمانی کی تیسری مرتبہ تعمیر یہاں ہوگی لیکن ظاہر بات ہے فلسطینی کیسے مان لیں مسلمان کیسے مان لیں یہ ہے وہ چیز جس کی وجہ سے وہ سارا معاملہ ناکاب ہوا ویسے مجھے یقین ہے کہ اگر فلسطینی مان بھی لیتے تب یہودی جو ہیں جس طریقے سے ساتھ ریویون کو اس نے قتل کر دیا تھا تو یہ اس کو بھی یہود براک کو بھی قتل کر دیتے اور وہ کسی صورت تسلیم نہ کرتے کہ یہ یورشنم جو ہے یہ انڈیوائیڈڈ سٹی نہ رہے بلکہ دیویجن ہو جائے اس کی اور صرف مغربی حصہ بارے پاس دیا جائے اور مشرقی جو ہے عربوں کے پاس دیا کبھی تسلیم نہیں کرے مر جائیں گے اب دیکھیں اس وقت شکل کیا ہے